السلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل ڈائیٹ ویڈ سنہ آج کی چھوٹی سی ویڈیو ہے لیکن اتنی زیادہ آپ کی ہیلپ ہوگی اس ویڈیو سے کیونکہ ہم ڈائیٹ کرتے ہیں اتنا زیادہ ویڈ کم کرتے ہیں اور سب سے زیادہ جو اثر ہوتا ہے وہ ہماری سکن پہ ہمارے فیس پہ ہوتا ہے میں نے اتنی زیادہ ڈائیٹ کی چالیس کے جی ویڈ کم کیا اور ابھی بھی میں ڈائیٹ کرتی ہوں لیکن میری سکن الحمدللہ فریش ہے اور ٹھیک ہے اس لیے کیونکہ میں نے اپنی سکن کا حیال رکھا ویڈ کم کرنے کے ساتھ سکن کا حیال کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے اور اگر ہم سکن کا حیال نہیں کرتے صرف ڈائیٹ کرتے ہیں ویڈ کم کرتے ہیں تو پھر ہمارے سکن کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے جس کی وجہ سے بعد میں اس کو ٹھیک کرنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن اگر ہم ڈائیٹ کے ساتھ سکن کا حیال کریں تو پھر یہ پرابلم ہمارے ساتھ نہیں ہوتی تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایسی ڈرنک شیئر کروں گی جس سے آپ کا ویٹ بھی کم ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی سکن اتنی گلو کرے گی اتنی فریش نظر آئے گی کہ آپ لگے گئے نہیں کہ آپ ڈائیٹ پہ ہیں ٹھیک ہے تو چلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف گرین سمودی بنانے کے لیے جو جو ہمیں انگریڈنٹس چاہیے وہ سارے یہ ہیں ایک میں نے کھیرہ لیا ہے چھلکے کے ساتھ ہی نہ اس کو کارٹ لیا ہے اچھے سے دو کے اور فریش پودینے کی چند پتیاں لی ہیں ساتھ میں نے پالک لی ہے وہ بھی فریش ہی لی ہے فریش پالک کے بھی چند پتے لی ہیں اور ساتھ ایک سیب لیا ہے وہ اگر آپ کو گرین مل جائے تو زیادہ بیسٹ ہے لیکن کوئی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور ساتھ ایک چھوٹا سا ٹکرا ادرک کا لیا ہے اس کو بھی میں نے بریق سا کارٹ لیا ہے بہت آسان سا انگریڈنٹس ہیں جو کہ ہر گر میں مجود ہوتے ہیں آپ روز اس سمودی کا استعمال کریں اپنی ڈائیٹ میں ایڈ کریں اس کو اگر آپ ڈائیٹ پہ ہیں تو آپ اس کو دن کے ٹائم پہ لیں لنچ کے ٹائم پہ اگر آپ اس کو لے لیتے ہیں تو اتنا زیادہ آپ کا ویڈ کم ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی سکن اتنی فریش ہوگی اتنی گلو کرے گی لیکن اگر آپ ڈائیٹ پہ نہیں ہے تو بھی آپ اس کو دن میں ایک ٹائم لے کر دیکھیں آپ دس دن اس سمودی کا استعمال کریں اور دس دن کے بعد اپنے فیس پہ گلو چیک کریں اور اپنے ویٹ میں کمی دیکھیں کہ کس قدر آپ کا ویٹ بھی کم ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا چہرہ بھی اتنا گلو کرے گا تو آپ نے سارے انگریڈنٹس جو ہیں وہ ایک ساتھ جوسر میں ڈال لینے ہیں ٹھیک ہے کھیرے کا چھلکا نہیں اتارنا اگر دیسی کھیر ہے تو اس کا چھلکا اتار لیں لیکن اگر دوسرا ہے تو پھر آپ نے چھلکا نہیں اتارنا ایسے اس کو اچھے ایسے دولیں اور اس میں اگر آپ چاہیں تو ایک لیمو ایڈ کر سکتے ہیں گرین کلر کا جو ہے لیکن اس سے کیا ہوگا کہ کڑوا بہت زیادہ ہو جائے گا تو آپ کا پہلے دن سے پینے کا دل نہیں کرے گا اس طرح یہ ہے کہ آپ کا پینے کا دل کرے گا اور آپ ایزی لیس کو روز اپنی ڈائیٹ میں ایڈ کر لوگے ٹھیک ہے اس کو گلاس میں نکال کے تو اب ہم اس میں ایک عدد لیمون کا جو رس ہے وہ ڈال دیں گے کیونکہ پہلے اس میں لیمو ایڈ نہیں کیا میں تو ویسے گرین کلر کپ جو لیمون ہے نا وہ چھلکے کے ساتھ اس کو دو کے وہ ایڈ کرتی تھی لیکن جو ہے نا آج وہ میں نے پھر تھوڑا سا رس اس میں ڈال لیا تاکہ آپ لوگوں کا پینے کا دل بھی کرے آپ اس طرح سے بنا لوں تو اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی تاکہ پوری سمودی میں لیمون کا جو رس ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے اور اب اس میں ہاف چمچ کے قریب چیا سی ڈائیٹ کر دینے ہیں ٹھیک ہے اور گرین سمودی جو ہے وہ بالکل تیار ہے آپ اس کو روز لیں بہت ایفیکٹیو ہے آپ اس کا ریزلٹ میرے ساتھ ضرور شیئر کر گئے گا کیونکہ اس کا ریزلٹ بہت امیزنگ ہے ٹھیک ہے آپ اس کو روز دن کو لے سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو حاف گلاس آپ ایک ٹائم پہ لے لیں اور حاف ایک ٹائم پہ لے لیں اگر آپ ایک دم سے پورا گلاس نہیں پی سکتے تو آپ حاف کا فی השed بھی پی سکتے ہیں ویٹ لاؤس جرنی میں چیا سیڈ ڈرنگ بھی لیتی رہی ہوں میں تو تین گلاس لیتی تھی ایک بوتل بنا لیتی تھی جس میں تین گلاس پانی کی آتے تھے اور وہ میں ایک بوتل دن میں پیتی تھی چیا سیڈ واٹر کا لیکن اگر آپ گرین سمودی لے رہے ہیں دن میں اور اس کے ساتھ آپ چیا سیڈ وارٹر بھی لینا چاہتے ہیں تو آپ ایک گلاس لے لیں چیا سیڈ کا جس میں ایک گلاس کا میں نے لیا ہے پانی کا اور اس میں دو چمچ چیا سیڈ کے ڈالیں اگر بھگو کے رکھیں تو دو چمچ ایڈ کر لیں اور اس کے ساتھ ایک سے ڈیڑھ چمچ لیمون کا رس ایک بڑا سائز کا جو لیمون ہے وہ آپ ایک گلاس میں ایڈ کر لیں اور اس کو اچھے سے مکس کر کے یہ بھی دن میں پی سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کو آپ نہار مون بھی پی سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو ڈینر کے بعد بھی لے سکتے ہیں دن میں بھی لے سکتے ہیں یہ آپ کسی بھی ٹائم پہ لے سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ